آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاہر حمر سیٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں بیلو لخواہ میں خبریں ہوسی باغیوں کے ساتھ جھڑپ تیرہ فوجوں کی موت یمن کے وسطہ صوبے مارب میں سرکاری سیکیورٹی فورسس اور ہوسی باغیوں کے دنمیان شدید لڑائی میں تیرہ فوجی مار گئے ہیں ایک سرکاری فوجی ذرائع نے یہ تلا دی ذرائع نے بتایا کہ جنوبی زلِ الجوبہ کی سرحد پر شروع ہونے والی لڑائی میں متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہی جب ہوسی لڑاکوں کے گروپوں نے تین سمتوں سے حکومتی پوزیشنوں کی طرف پیش قدم کی یہ لڑائی رات بھر تقریباً آٹھ گھنڈے تک جاری رہی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی محلک حملہ تھا جس میں بھاری مشین گنوں راکٹوں اور توپوں کا استعمال کیا گیا جنوہ نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسس نے ابھی تک خوصیوں کی جانب سے ہونے والی حلاکتوں کا اندازہ نہیں لگایا ہے جبکہ ہوسی گروپ نے ابھی تک جھڑپ پر کوئی تبصیرہ نہیں کیا ہے ہوسی باغیروں نے مارپ اور اس کے تیل اور گیس کے زخائر پر قبضہ کرنے کے لئے گزشتہ چت برسوں میں صوبے میں حملے تیز کر دیئے ہیں برازل میں انتخابی شکست سے سابق صدر کے حامیوں کا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ پر حملہ برازل کے انتخابات میں صادق صدر جیر بولیسو نارو کی شکست کے بعد ان کے حامیوں نے ایک بار پھر دار الحکومت برازلیا میں ہنگامہ برپا کر دیا مظاہرین پولیس کی رکاواتوں کو توڑ کر کانگریس پارلیمنٹ ہاؤس راشتہ پدی بھون اور سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے خابل ذکر ہے کہ برازل میں اکٹوبر میں انتخابات ہوئی تھے جس میں بولیسو نارو کو عبرتناک شکست ہوئی تھی لویس ایناسیو لولا داسلوہ کی خیادت میں بائیں مازو کی جماعت جیت گئی لوینز ایناسیو لولا داسلوہ نے تیسری بار برازل کے صدر کی ہوتے کا حلب اٹھا لیا اس کے بعد بلسو نارو کے حامیوں نے انتخاب نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد سے اختلافات جاری ہیں سبز اور پیلے جھنڈوں میں ملبوس مظاہرین اسپیکر کی کڑسی پر چڑ گئے مظاہرین کو اسپیکر کے ڈاز پر چڑھ کر ہنگامہ کرتے ہوئے دکھا گیا شہر پسندوں کی پولیس کے حلقاروں سے جھڑپے بھی ہوتی نظر آئیں مظاہرین سے مطالق کچھ ویڈیوز سوشل ویڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جن میں فسادیوں کو کانگریس کی عبارت میں داخل ہوتے اور دروازے اور کھڑکیاں توڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے تاہم پولیس نے برازلیا کے تری پاورز اسکوائر کے اٹھ گیت ایک حفاظتی گھیرہ بنایا تاکہ فسادیوں کو نیشنل کانگریس پلانادو پیلس اور سپریم کورٹ جانے سے رکھا جا سکے لیکن فسادی نہ مانے اور آگے بڑھ گئے اسی دوران پولیس نے فسادیوں کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کی گولے بھی چھوڑے نائجیریا میں ٹرین پر حملہ اکتیس افراد یرغمال پریشان جنوبی نائجیریا کے ایدوریاست میں بندوق برادروں نے ایک ٹرین اسٹیشن پر دھاوا بول کر اکتیس مسافروں کو یرغمال بنا لیا ایک سرکاری ترجمان نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ بندوق برادروں کے ایک گروپ نے ہفتے کی شام اگوائے بینور ریلوے سٹیشن پر دھاوا بولا ہوا میں کچھ فائرنگ کی اور پڑوسی ریاست ڈیلڈا کے شہر واری جانے والی مسافروں کو اغوا گل لیا ترجمان کرسی نہیں کرنے نے اتوار کو ریاستی راج دھانی بینن سیٹی میں صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی طور پر بتیس افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا لیکن ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا نہی کھیری نے کہا کہ سیکیورٹی اہل کاروں نے فرار ہونے والے بندوق برادروں اور اگوائے شدہ متاثرین کی تلاش میں اسٹیشن کے اردگرد چھاڑیوں میں تلاشی شروع کر دی ہے تیونیس نے اٹلی جانے والے تین سو پانچ تاریخین وطن کو ڈوبتی کشتیوں سے بچایا تیونیس کے بحریہ کے محافظوں نے اٹلی جاتے ہوئے تین سو پانچ غیر خانونی تاریخ وطن کو ان کی کشتیوں سے بچا لیا جو ہفتے کو دیر رات گئے ملک کے ساحل پر ڈوب رہی تھی نیشنل گارٹ کے ترجمان حسیم دین جبالی نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ بحریہ کے محافظوں نے سب سہارا آفریقہ سے بحیرہ روم کو عبور کرنے کے لیے غیر خانونی تاریخ وطن کی آٹھ کوششوں کو ناکام مرا دیا انہوں نے مسجد کہا کہ تیونیسی حکام غیر خانونی تاریخ وطن کے خلاف ضروری اغدا بات کریں گے وستہ بحیرہ روم میں واقعے تیونیس یورپ میں غیر خانونی امیگریشن کے لیے مقبول ترین ٹرانزیسٹ پوائنٹس میں سے ایک ہے بارش کا کمال ہرہ بھرہ ہو گیا سعودی عرب مسلسل بارش کی وجہ سے بکہ مکرمہ کے پہاڑ وادیاں اور گھاٹیاں سرسبز اور شاداب ہو گئی ہیں پہاڑوں اور سہرائی علاقے میں حد نگاہ ہریالی نظر آ رہی ہے مکہ مکرمہ گورنرٹ نے ٹویٹر پر اپنے اوفیشل اکانڈ میں دل کو لبھانے والی ہریالی کی کئی تصاویر شیئر کی ہیں اس سال مملکت میں بےمثال بارش دکھی جس سے وادیوں اور شہروں کے نشیبی علاقوں میں سیلاب آیا وزارت طالب نے گزشتا چند ہفتوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے کئی بار اداروں میں طالب یہ موت تلقی ادھر سعودی فوٹوگرافر عبدالعلا السلامہ اور خاتون فوٹوگرافر حلال حربی نے ان شمس نامی علاقے کے پہاڑی علاقے میں ہونے والی شادابی کی تصاویر صارفی تک پہنچائی ہیں چین میں کئی ماہرین اور اسائنس دانوں کی موت چین میں کورونا ویرس یعنی کوویڈ نیڈن کے بابندیاں ہٹائے جانے بیس سرکردہ انجینئرز اور سائنس دانوں کی موت ہو گئی چینی میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے چینی میڈیا رپورٹ کے مطابق چائنیز اکیڈمی آف انجینئرنگ ملک کے عالی تعلیم اداروں میں سے انجینئرنگ کا ایک سب سے باوخار اسکول ہے اس کے نو سو سے زائد عراقین ہیں ساؤچ چائنہ مارکنگ پوسٹ اخبار کے ہفتے کے روز جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اکیڈمی کے بیس ارکان پندرہ ڈسمبر سے چار جنوری کے درمیان فوت ہو چکے ہیں جبکہ سال دوہزار سترہ سے بیس میں ہر سال اوسطن سولہ سائزدان اور دوہزار اکیس میں تیرہ ماہری نے تعلیم فوت ہوئے بریٹش ائرویس کے تیارے میں مسافر نے غلازت کر دی برطانیہ میں لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر نائجیریا جانے والا ایک مسافر نے تیارے کے رہداری ہی میں ضرورت سے فارق ہو گیا اور اپنی غلازت کو اس نے خود پر مل لیا اور رہداری کو بھی گندہ کر دیا اس حرکت پر مسافرین اور عملے کے ارکان حیرت زیادہ رہ گئے اور انہوں نے امرجنسی عملے کو طلب کرتے ہوئے اسے تیارے سے اتار دیا تیارے کے صفائی کے لیے مسافرین کو دوسرے تیارے سے نائجیریا روانا کیا گیا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیٹینجا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کل اپنا خیال رکھیں صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں آزم پوری کسٹرکشن جاتی تفقیقی ممجمہ اندرات کے لیے ہیں بات آر طور پرعی Lalی رکھیں آزم ایسی بلاک室 کسٹرکشن کنسان ای سولی دوری آزم ایسی بے کچی بھی جيدا بεί چین سوپرکشن کسٹرکشن کسٹرکشن المنار بی بیانت amenدے آزم ایسی بھی اور من زیادر سوزیں کے لیا ہم convenience لائما قوم ـکی مجھے Sisters وہ اچ جایب وهو اسی طرss شکر شوید زیادر icular بیر موسیقی